من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفخہی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ سامین محترم فجر دی از آنون دے اندر دس منڈ باقی نے جماعت جید علماء اور خطاباء نے اپنے اپنے خطابات دا اظہار کیتے شانِ صحابہ عظمتِ صحابہ عظمتِ اہلِ بید دے حوالے نہ بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے میں صرف پائن دس مندے اندر ایک دو گلہ کرنا چاہنا اور مبارک بات پیش کرنا چاہنا اپنے دیرانہ بائی اور دوست حضرت حافظ فیصل افضل شیخ صاحب حافظہ اللہ اور اونہ دی پوری باڈین ہو جیڑے سالانہ عظمتِ صحابہ و اہلِ بید دے حوالے نہ کانفرنس کرائی جاندی اور بڑی کثیر تداد دے اندر جید خطاباء اور علماء تشریف لے ہون دے رات چھتی مقجن دیئے خطاباء پیچھے رہی دے دو دن دی کانفرنس ہونی چاہی دیئے انہیں خطاباء بلان دے تاکہ سارے انہوں ٹیم کھلا بے تو برحال مغرب دے ٹیم شروع ہوئی دے فجر ہونا لیئے تو برحال میں مضمون جڑا سوچ کے آیا سا اور جڑا بیان کرنا چاہنا سا کہ دین دے اندر عبادات دے اندر نمازہ دے اندر دین دے معاملات دے اندر ساڑے امام نبی دے صحابہ نے ساڑے امام کون نے اجی بولو نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعی ایک گل میں تو انہوں دس دے آن کہ صحابی جڑا انا ماد پیٹ دے اندر وی مغفور ہند ہے ساڑی جماعت دے محقق عالم دین حضرت مولانا ارشاد اللہ کسری حافظہ اللہ نے کتاب لکھی ہے مشاج رات سحابہ او دے اندر انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے بے ہوش ہوئے تھے ہوش آیا تھے کہیں دینے اللہ اکبر پھر بے ہوش ہوگے پھر ہوش آیا کہیں دینے اللہ اکبر پھر تیسری دفعہ بے ہوش تو بعد ہوش آیا کاروالے آن دینے جدوں ہوش آن دینے آن دینے اللہ اکبر کی گال لے حضرت عبد الرحمن بن عوف آن دینے دو بندے آئے دو فریشتے آئے منہوں پھڑکے نا دو بندے تلے جا رہے ہیں رستے چو ایک بندہ پوید ہے بھی عبد الرحمن بن عوف انہوں کدھر لے جا رہے ہیں اے جی اے نا دا عصاب ہونا ہے اللہ دی عدالت پیش کرنوا سے لے جا رہے ہیں او بندہ کہن والا کہن دا ہے تو انہوں نہیں پتا عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ دے اندر شامل نے اور عبد الرحمن بن عوف نبی دے صحابی نے تے صحابی ماں دے پیٹ دے اندر ہی مغفور لہم اندہ ہے ماں دے پیٹ دے اندر ہی بخشیاں اندہ ہے تو صحابہ دیو پاک باز ہستیانے جنہ دے بارد سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اشرہ مبشرہ دسوہ نمبر ہے کہ اندھے نے عمر نو دی عبادت آقا کو احدیث سنی کہ عمر نو دی عبادت ایک پلڑے تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماں فرماندے نے تو ہاں دی پوری زندگی دی عبادت ایک پلڑے اور صحابی دا تھوڑی دیر واسطے نبی دی مائیچ بیٹھنا ایک پلڑے آقا فرماندے نے اہد پار دے برابر تھوڑا سونا خرچ کرنا ایک پلڑے اور میرے صحابی دا ایک موٹ جون اللہ دے راج دینا ایک پلڑے تو صحابہ دی عظمت اور شان ذرا غور کیجئے آپ نے فرمایا توبہ علی مرہانی انہوں خوش خبری دے دیو جنہیں ایمان دی آل اچ منوے کیا ہے توبہ اور آماررانی انہوں بھی خوش خبری دے دیو جنہیں میرے ویکھن والے نوے کیا ہے اور پھر اگہ حدیث آئی جننہیں منوے کے ایمان لے آندہ ہے انہوں جننت دی ایک دفعہ خوش خبری جنہیں منو بغیر ویکھن تو منیا انہوں جننت دی سات دفعہ خوش خبری سات دفعہ اور جنہیں بیٹھے اور کرسی گیاں دے تو انہوں ساتھ دفعہ جنب دی کوش گبری کہ آسا بغیر ویکھن تو آکارو منے ہیں اور نبی علیہ السلام دے صحابہ رزوان اللہ علیہم اجمعین جنہ دے ایمان نو اللہ نے میار بنا دیتا ہے جنہیں بیمان لوگ کہی دینے کہ ماز اللہ بدل گئے ماز اللہ مرتاد ہو گئے اللہ یاد بلہ انہوں نے اپنی غلطی ہے اور بہت بڑا چوٹ ہے قرآن نے کہا اولائی کا قطبہ فی قلوبیہم الائیمان اسی ہونہ دے دلاتے ایمان نو منقش کر دیتا ہے فرمایا اولائی کا حزب اللہ یہ میری جماعت دنیا دے لوگو خبردار خبردار خمبے دے لکھیا ہوں دے نا خبردار اینے ہزار ملڈ بجلی گزر رہی یہ بھی خبرداریں دے نیڑے نہ ہے اللہ بھی اندرے بے شک کہ میری جماعت نے ہم المفلحون سارے کامیاب نے کامران نے اور قرآن نے کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا ایمان ہو میں لیاو یعنی اقیدہ ہو اے جڑا ایک لکھ چوتالی ہزار سیاں بھی اندر ہے قرآن نے ایک اور مقام سنیے اللہ فرمان دینے وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَزِي اللَّهُ عَنُهُمْ وَرَزُعَنْ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی تَحْتَ الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ وِحَا عَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ چار طبقے نئی در میرے والوے کھو وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ پَحِلَا وَسْوَالْمُحَاجِرِينَ تُجھے جڑے مکہ جو ہجرت کر کے مدینہ آئے وَالْأَنصَارِ چَوْتھے تیسرا طبقہ جنہا مہاجرینو جگا دیتی تے چوتھا طبقہ وَالَّذِي اِنَا تَبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ جنہا جنہا نے اِنہا تِنہا دی اتباہ کی تی آئیے ذرا غور کیجئے اِنہا چار طبقہ آندہ ذکر کرن تو باد اللہ دینے رَزِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَزُعَن میں اِنہا تے راضی اے میرے تے راضی صحیح بخاری دیتی سن لو کیا مقدہ دن ہوئے گا اللہ پاک کہنگے جنتی ہو کسے چیز دی ضرورت ہے جی اللہ کوئی نہیں گمان کرنے ہا سامنے آ جاندی ہو چیز گمان کرنے ہا روستو ہے پرندہ چاہیدہ ہے لیسرہ تھالی جی پہ کے سامنے ہوں دے پرندے چوہ آواز ہوں دیئے تُوز خاندہ کیوں نہیں جنتی ہے اللہ 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 جیڑا گمان کرنے اللہ کوئی دھوڑ نہیں اللہ کہیں دنے دو چیزیں ایسیاں نے جیڑیاں اس تو قبل میں کسے نبی نو نہیں دیتیاں پہلی گالے ہو جنتی ہو آج میں رب تو انو اپنا دیدار کرا وانگا اللہ سانو سارے انو اپنا دیدار کروائیں کچھ ہی کہہ دیو آمین اللہ آنگے نور دے پردے چکنگے جنتی آپنے رب نو ایوے ویکھنگے جیوے چودھویں رات دا چانوے کی دا ہے اللہ 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 تے آخری نعمت کے لیے فرمایا جنتیوں میں تھوڑے تے راضی ہو گیاں قرآن کی کہیں دے رضی اللہ عنہم ورزوان صحیح بخاری دیروہے تے اللہ اندینے میں تھوڑے تے راضی ہو گیاں آج تو بعد میں نراز نہیں ہوں گا پتہ چلتا ہے جنتیاں دی آخری نعمت راب دی رضا ہے جنتیاں دی آخری نعمت راب دی رضا ہے جدو صحابہ دی واری آئی رب دنیا جے کہہ رہنے رضی اللہ عنہم ورزوان ابو بکر میں تیرے تے راضی ہیں عمر میں تیرے تے راضی ہیں عثمان حیدر میں تھوڑے تے راضی ہیں بدر والے اہد والے میں تھوڑے تے راضی ہیں سیال کوٹیوں پتہ اے چل دے جتے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوں دیئے وہ تو نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوں دیئے اے 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 صحابہ نے میں قربان جاں واؤنا دا کی دا کیے پہلی گھل اے وے ایک لکھ چتالی ہزار صحابیاں چوں کوئی صحابی بھی کسے امام دا مقلد کوئی صحابی کسے امام دا مقلد نہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے دی جتی دی خاک میری آنکھ کھاندہ سر میں میں تے امام مہدہ عدب کرنا احترام کرنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے واجب العدب واجب الاحترام نے حضرت امام مالک واجب العدب واجب الاحترام نے حضرت امام شافی امام احمد بن حنبل واجب العدب تے واجب الاحترام نے لے کر میرا مسلک تے منحج سوڑ لے لیکن واجب العدب تے واجب الحترام سارے امام نے واجب العتاعت سرم محمد دی ذات ہے وہ دے تو علاوہ کائناچ کسے دیتے بات اعتاعت نہیں ہو سکتی کیوں اے نہ دیتے بات اعتاعت نہیں ہو سکتی سارے امام ہاں دی یہ سارے امام بولتے نے رب دی مرزی نال تے میرے نبی اے جڑاپنی مرزی نہ بھولیں وہ سیال کوٹھی ہو دی بات گلتوی ہو سکتی ہے سیوی ہو سکتی ہے میرے محبوب دی تے بات اعتاعت اس وجہ تو کرنی ہے میرا محبوب بول دے رب دی مرزی نال جڑا رب دی مرزی نہ بھولے ہو دی کوئی بات بھی گلتو سکتی نہیں کوئی امام ربیدہ سے آپی مقلد نہیں حضرت امام ابو نیفا رحمت اللہ لے اسی ہجری جو پیدا ہوئے میں میرے پیغنبر دا آخری سے آپی ہے حضرت ابو طفیل آمیر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک سو داس ہجری تے اندر مکہ دے اندر فاہو تو ہے انہیں کہ آقا کنی جریج فاہو تو ہے یارہ چھے کنی جریج اور بولو سونگے ہو کنی جریج آخری سے آپی نبی دی وفات تو بعد نڑے نوے سال زندہ رہا ہے جدو آخری سے آپی دنیا تو گئے حضرت امام ابو نیفا دی عمر تیس سال ہے رحمت اللہ چلو تقلید دے بات دی گالے کوئی ایک ملاقات ہی ثابت کر دے تقلید دے بات دی گالے ایک لکھ چتالی ازارت سے آباد ویچوں کوئی دنیا دا ہنفی پائی ساڑھے پائی نے ساڑھی لڑائی نہیں کوئی ہنفی پائی اور تقلید بات دی گالے کسے ایک سے آبینہ ملاقات ثابت کرو ربِ قبری آدھی قسمیں ایک سے آبی دے ایوچ ایک لکھر پییا میں ذاتی جیب چوئی نام دے دا جاؤ ثابت کرو تقلید دے بات حضرت معاذ بن جبل حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان دے دین دے معاملہ تقلید جیاز نہیں کوئی سے آبین مقلد نہیں دے کوئی وہابی بھی اوہ بولو دے صحیح کی ہوئے آجے کوئی صحابی مقلد نہیں دے وہابی بھی مقلد نہیں ایک لاکھ سے چوتالی ہزار صحابیان دا جیڑا مسلک ہے اوہ یہ مسلک آج دے وہابیان دا فائی نہ آمنو بی مسلمہ آمن تم بھی فکر دہت دہو ایمان اومے لے آجوے نبی دے صحابہ لے آندہ نمبر دو کوئی صحابی ایسا نہیں جنہیں نماز دے اندر صورت فاتحہ نہ پڑی ہوئے صحیح بخاری یہ سات سو پتر نمبر حدیث ہے صحیح مسلمے حضرت ابو حریران دے نے فی کلی سلاتین یک رہو ہر نماز دے اندر قراتے قرات تو مراد کی یہ صورت فاتحہ ہے سارے صحابی وی فاتحہ پڑ دے نے اچھی بولو وابی وی فاتحہ آئیے حضرت نافے تابینے آندہ نے میں عبداللہ بن عباس دے پچھے نماز جنازہ پڑی حضرت ابو حریران پچھے پڑی انہا نماز جنازہ صورت فاتحہ بولے آجے بولے آجے اہل حدیث بھی پڑھ دینے کے نہیں مولانا تکی عثمانی نے اپنے پائیدہ جنازہ پڑھایا ویچ صورت فاتحہ پڑھی رولا پہ گیا مولوی جی ساڑھیاں میتان دے اتے تہاں آج تک نہیں پڑھی پر آدھی واری آئیے تہاں صورت فاتحہ پڑھی ہے مولانا تکی عثمانی کہیں دینے نہ پڑھنا لو پڑھنا فضل اور بول دے نہیں آئیے اگے چلنا کوئی سے آبی ایسا نہیں جنہیں فاتحہ نہ پڑھی ہوئے کوئی سے آبی ایسا نہیں جنہیں حولی آمین کہی ہوئے تینا نماز آج ولد سوالین ہوئی آمین سے آبا اچھی آن دینے آجوی مسے نوی چھ کہیں دینے آمین اچھی اللہ تھوانو لے جائے مدینے دے اندر تے مکہ دے اندر آجوی ہو تھے آمین اچھی ہو رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی ہو فرمان دینے آمین ایڈی اچھی آنے ساں مسجد دا چھت خجور دے پتے آندا سی کام جاندا سی ایڈی اچھی آمین کہیں دینے ساں سارے سے آبی آمین اچھی آن دینے وہاں بیوی آمین اچھی آن دینے اے ویخ لے ساڑے امام اچھی سے آمین کہیں دے اندر صحابہ نے فاتحہ پڑھن دے اندر امام ساڑے صحابہ نے اس تو اگے چلنا آئیے میں کہوں نہ کہہ دیا رفولی دین کرنچوی ساڑے امام کہنے سے آبی نے حضرت امام بخاری نے کتاب لکھی جو زی رفولی دین ترطالی حدیثہ لے کے آئے آخر تجا کے لئے کہہ اللہ میں یثبت ان آہدین من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو لا یرفہو یدئیے نبی دے کسے سے آبی کو لو رفولی دین ترق ثابت نہیں اور کسے سے آبی وی رفولی دین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑی تے آج دے دا اور جو کسے وہاں بھی وی رفولی دین کرن تو بغیر نماز آئیے میں گرکو تو اٹھنے آدھے کی پڑھنے آدھے ربنا ولکل سامی اللہ حلی بن حمیدہ کہیں تو بھا ربنا ولکل او پڑھ لو حمدن کسیرن طیبن مبارکن فی حدیث سعی بخاری دیے سیابی دا عمل لگاندہ سن ایک سیابی پیچھو آئے آن کے دھوڑے دھوڑے کالی کالی ہوں دینے نماز نہ مل دینے میرے پیغمبر نے فرمایا سامی اللہ حلی بن حمیدہ انہو سانس چڑے ہیں سانس چڑے ہیں تیاندہ نے ربنا ولکل حمدن کسیرن طیبن مبارکن فی میرے آقا نے سلام پھیرے آئے فرمایا کون سی جنے اکلمے گئے نے وہ سیابی آئندہ ہے میں کبرا گیا میرے کو اچھی پڑے گئے نے جگہ آئندے پیر نراز ہونگے اللہ اللہ آقا فرما انہو سی یہ سیابی آئندہ نے اللہ رسول میں پڑے نے فرمایا جدو تُو اکلمے پڑھنے سے پیاء میں اپنیاں کھانا وے کے آسمان تو تیاں تو اٹھے چالیاں دے اندر میں ان تالی فرشتے اتر دے وے کے جڑے تیرے ان اکلمیاں دا سواب لکھنا اے ذن اور ان تالی فرشتے آج بھی ہوندھے پر ہوندھے بابی یا نہیں مسید تیرے آف جی ساڑھے تو علاوہ دعا پڑھ دے ہی کوئی نیرکود وہ بول دے نہیں کوئی پڑھ دے وہ دے رکود تو سدھے بھی نہیں ایک بندہ کہنے لگا میں کیا میں ان تالی فرشتے اتر دے وے خویل ہوا منو فرشتے وے کے ویے نہ یقین نہیں جنا محمد دی زبان تے یقین میرے محبوب نے اپنی زبان جو فرما دیتے پھر جہان گلت ہو سکتے محمد دی زبان گلت نہیں ہو سکتی کیوں ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دہ بیان چنگا لگ دی نہیں آکے آپ خدا جبریل تجا میرے نبین لیا فلگ سج دی نہیں الحمدللہ رب العالم علاقم التقین والصلاة والسلام والعبادم السلیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد 光 تما صلیت تعالی عبراہیم وعالی عبر احمد نکا حمید ومجید اللہم بارکالہ محمد وعالی عبر احمد اول مسلمات اللہ جتنے بیمار نے اللہ شفاہ عطا فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں نے بکشش فرما میرے بردر انلا شہباز انہوں نے نامسی شہباز بھائی فوت ہوگے اللہ انہوں نے قبر جنت دی کیاری بنا جنہ ساتھیاں نے انتظام و احتمام کیتا ہے تعاون کیتا ہے اللہ قبول فرما فیصل افضل شیخ صاحب دا پروگرام کروانا کاری علیہ صاحب اور دیگر افاقہ فائی مزمل الدین صاحب اللہ سب دا اتیانہ علامات آتے بیان کرنا قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیعن علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربی کا رب العزب